اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل میرے ہاتھ میں ایک مبائل فون ہے ویو وائی وان ایس اور یہ پاکستانی مارکیٹ میں تقریباً دس ہزار کے قریب ہو سکتا تھا اس بات پہ توجہ دیجئے گا کہ دس ہزار کے قریب ہو سکتا تھا اس کی سپیسیفکیشن وغیرہ کی بات کر لیتے ہیں اور باقی چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اگر اس کی ہم بارڈی کی بات کریں تو یہ ہمیں پلاسٹک کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور نیچے کی جانب ہمیں ہیڈ فون چارجن جیک نائز کنسلیشن مائک اور سپیکر وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اوپر کی جانب ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا فرانٹ پہ ہمیں سیکس پوائنٹ ٹو ٹو انچز کی ایل سی ڈی سکرین دیکھنے کو ملتی اور اس میں کوئی بھی ریفریش ریٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اور فرانٹ پہ ہی ہمیں پانچ ہول کے ساتھ پانچ میگا پکسل کے کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بیک سائٹ پہ اگر جائیں تو بیک سائٹ پہ ہمارے پاس سنگل کیمرہ سیٹ اپ ہونے والا جو کہ ہمارے پاس کیمرہ ہے وہ پتہ کتنے کے ہونے والا تیرہ میگا پکسل کا ایک سینسر ہونے والا اس میں ایلی ڈی فلاش لائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اگر چپ سٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس ہیلیو پی فیفٹی فائیو آہ سوری پی تھرٹی فائیو آہ سوری پی تھرٹی فائیو کا چپ سٹ ہمارے پاس لگا ہوئے اور یہ تقریب ان بارہ نینو میٹر کی ٹکنولوجی پر ہمارے پاس بیس ہونے والا ہے تو دیکھنے میں یہ ایک ایوریش سمارٹ فون لگ رہے ٹھیک ہے کوئی فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو نہیں ملنے والی اگر بیٹری کی بات کریں تو ہمارے پاس چار آزار ایمیج کی بیٹری ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایک نارمل سمارٹ فون ہے اور آپ کو یقین ہی آئے گا پاکستانی مارکیٹ میں اس کی پرائیس کیا چل رہی ہے میں انڈ پر بتاؤں گا باقی گیمنگ وغیرہ کی بات کریں تو نارمل جو گیمنگ ہوتی ہے نا وہ آپ کو پب جی لائٹ کافی اچھے سے چلا کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے باقی کچھ بھی اس میں آپ نہیں چلا سکتے ہیوی والی پب جی شاید آپ کو اس میں دیکھنے کو نہ ملے جو لائٹ پب جی ہے وہ چلا دیتا ہے باقی کیمرہ ریزالٹ بھی ٹھیک تھا کیمرہ جہاں پہ لائٹنگ اچھی ہو تو اس کا کیمرہ کافی اچھا پرفارم کر دیتا ہے جتنا اس پرائیس رینج میں مبائل فون کو کرنا چاہیے بیسکل مبائل فون کے جو کیمرہ وغیرہ وہ لائٹنگ پہ ہی ڈیپینڈ ہوتے ہیں تو لائٹ جتنی اچھی ہوتی ہے کیمرہ بھی اتنا اچھا ہی ہوتا ہے میرے پاس بھی یہی والا سمارٹ فون اور میری جتنی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اسی سے ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو لائٹنگ کا چکر ہوتے سنگل کیمرہ تیرہ میگا پکسل کا فرنٹ پہ پانچ میگا پکسل کا کیمرہ ہے سیکس پانچ سیکس ٹو ٹو انچز کی ایم آل ایڈی سکرین ہے اس کا لاکھ میں یہ یاد نہیں آ رہا میں کھول لیتا ہوں پتہ نہیں یہ سوری ہر دفعہ میں کھول لیتا ہوں تو لاکھ میں نے کھول یہ یہ دیکھیں انہیں پب جی انسٹال بھی کیوئے یہ لائٹ والی ٹھیک ہے اس کی اگر ویرینٹ کی بات کریں تو تین بتیس اور دو بتیس میں بھی آ رہا ہے اب یہ تو میں لمبا کہنجروں ویڈیو کو ویسے دیکھ آپ کو غیر ہوگا اب یہ جو منبائل فون ہے نا یہ پاکستانی مارکیٹ میں پتہ ہے کتنے کا مل رہی ہے یہ پاکستانی مارکیٹ میں تقریبا 22Ш BUZ trader کا مل رہا مطلب کوئی آہ بد ہوتی ہے پاکستانی مارکیٹ میں یہ سمارٹ فون تئیس ہزار کا مل رہی ہے جو کہ پندرہ ہزار پر transition پین پیکٹ جا کے بند ہوسیا تھا پندرہ ہزار کے قریب اور وہ والا سمارٹ فون ہمیں تئیس ہزار میں دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں مطلب ٹھیک ہے ملک میں مہنگائی چل رہی ہے لیکن اتنی بھی مہنگی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ والا سمارٹ فون دیکھیں آپ کو ابھی بھی جتنی جو کرنٹ سٹویشن چل رہی ہے نا آپ کو سترہ چل سترہ نہیں سولہ اٹھارہ اٹھارہ ستہ سولہ سے سترہ یا اٹھارہ ہزار سترہ ہزار پانچ دو کے درمیان آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن کہاں پہ لے گئے ہیں بائیس ہزار سے نیچے یہ والا سمارٹ فون ہماری مارکیٹ میں ہی نہیں مل رہا ٹھیک ہے باقی دراز اس میں کھلا ہوئے تو نارمل سا سمارٹ فون ہے چار ہزار ایمیج کی بیٹری ہے دو بتیس یا تین بتیس میں ہمارے پاس آ رہا ہے تیرہ میگا پکسل کے اس کا فرنٹ کیمرا ہونے والا ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ یہ والا سمارٹ فون آپ کو تقریبا بائیس ہزار کے قریب قریب دیا جا رہا ہے تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہو رہی ہے ہمارے پاس اور ہوراناری عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے مطلب تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا لو اگر آپ کو دس ہزار بارہ ہزار یا پندرہ ہزار تک بھی مل جاتا ہے تو پھر بے شک لے لینا ایک اچھا سمارٹ فون ہے نارمل یوزز کے لیے میرا یوٹیوب کا جتنا بھی کام میں دو چینل چلا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں اور باقی بھی میرے ڈیلی یوزز بھی سی پہ ہی ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ سینز وغیرہ بھی دیکھ لیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ